اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے ویڈیو فر آلویس سومیرہ میں میں ہارزیرو سی ایس وانو وان کی سلائٹ نمبر وان ٹوانٹری کے ساتھ اور اس میں ہمیں ایس 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 کو ہی کنٹینیو کریں گے اور اس میں ہم لوگ جو ہے کھوڈیفرنٹ اس پہ اپنی ڈیٹا پہ جو ہے کنڈیشنس اپلائی کریں گے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نو ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئند آنے والی مجھے جتنی بھی لیکچرز ویڈیو سامنے سلیشنز اور لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیکچرز تو سٹورنٹس میں نے یہ پیچھے ہم لوگوں نے ایک کیلکولیٹر یا کیلنگ کے سیجو پہ کیلکولیٹر بنایا تھا جس پہ ہم لوگوں نے 20%, 5%, 60% اپنے جو ہے جو ہمارے مارکس پہ چیزیں بنتی تھی وہ ہم لوگوں نے کاؤنٹ کی ہے اب ہم لوگ جو ہے اپنے ڈیٹا پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا میں مینیمم مارکس کس کے ہیں میکسیمم مارکس کس کے ہیں جو ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ اپلائے کریں گے فرسٹ اف آل تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ہے کونسے سٹورنٹس ہیں جنہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے اٹیمٹ نہیں کی ہے لیٹس پوز کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میرے پاس بلینک ہے now i want to calculate blank cells in ms excel for that purpose ہم لوگ اپلائے کریں گے اس کے اوپر فارمولا ہر فارمولا سے پہلے ہم لوگ equal جو ہے لگاتے ہیں اور جو ہے equal کرنے کے پاس ہم لوگ کیا count کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے blank ٹھیک ہے blank کہاں سے ہم لوگ count کرنا چاہتے ہیں bracket کے اندر ہم لوگ لکھیں گے جو ہے اس cell سے ٹھیک ہے colon اور کس cell تک ہم لوگ جو ہے count کرنا چاہتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ total جو ہے اس کے بعد جو ہے لگا دیں گے bracket 1 کر کے اپنے فارمولا کو یہاں پہ کر دیں گے complete اور اس کے بعد کریں گے enter یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا میں جو ہے mistake آئی ہے اس کو کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ختم ٹھیک ہے is equal blank ٹھیک ہے اس کے ہم لوگ کریں گے اس equal blank اس سے black سے black سے پہلے ہم لوگوں نے لکھنا ہے count ٹھیک ہے count blank یہاں سامنے آگیا ٹھیک ہے count blank اور اس کے بعد bracket starts bracket کے بعد یہاں سے ٹھیک ہے colon اور کہاں تک ہم لوگوں نے کرنا ہے count یہاں تک ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آگیا اب اس کے بعد ہماری bracket 1 دوگی اب اس کو کرتے ہیں enter تو کہتا ہے total ہمارے پاس blank کتنی ہے 9 ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے میرے پاس میں count کرنا چاہتی ہوں minimum اور maximum value for that purpose میں یہاں پہ فارمولاس پہ click کرتی ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی جو ہے بتا دیا ہوا ہے total numbers آپ نے count کرنے ہیں minimum کو جو ہے آپ نے count کرنا ہے let's post کہ جو ہے یہ میرے پاس formula ہے یہاں فارمولاس پہ جو ہے اس کو میں کرتی ہوں یہاں پہ ختم max اور max میں یہاں پہ click کرنے کے بعد colon اور kin کے between جو ہے آپ جو ہے max دیکھنا چاہتے ہیں let's post میں یہاں پہ جو ہے click کرتی ہوں اب یہاں پہ click کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے کرتی ہوں تو کہتا ہے کہ جو minimum اس میں marks ہے وہ ہمارے پاس ہے 97 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم لوگ فارمولاس پہ آتے ہیں auto formulas پہ ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں minimum جو ہے min کو تو یہاں پہ میں min کے جو ہے اس کو کرتی ہوں ختم اور جو ہے میں وہاں جہاں click کرنے کے بعد ٹھیک ہے colon کے بعد کہاں پہ let's post کہ میں اس کے betwin دیکھنا چاہتی ہوں تو اس کو آپ کرو گے تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے کم marks ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 4.5 اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ جو ہے equal اور equal کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہے آپ count کرنا چاہتے ہیں let's post کہ آپ count کرنا چاہتے ہیں if کو یا آپ کو different چیزوں کو apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے through different چیزوں کو جو ہے count کر سکتی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے sum sum کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے فارمولا بتایا ہوا ہے اسی طرح سے آپ minus multiplication steady and modulus آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا lecture ہوتا ہے complete اگر آپ لوگوں کو کو چیز سمجھ میں نہ آئے کمنٹ سیشنوں نے آپ کمنٹ سیشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اپنا زیادہ سرا کیا رکھی گا اور دیکھتے رہے ہیں ویو پور آویس میرا اللہ ہم سب کو حامی و ناصر اللہ حافظ